بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اور وہ بھی ریشے دار یعنی ریشے والے شامی کباب بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے ریڈ میٹ لیا ہے ہاف کیجی اور اس کے پیسز ہیں نورمال سائز کے بڑے بڑے پیسز نہیں ہونے چاہے کباب تیار کرنے کے لئے چنے کی دار ایک گھنٹہ پہلے ہی میں نے دھو کے اس کو تین پانی سے اور پانی میں سوک کر دیا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو اور اسے گوشت کے ساتھ ہم ٹینڈر نہیں کریں گے بلکہ گوشت کو الگ سے مسالے ڈال کے پورا فل ٹینڈر کر دیں گے اس کے بعد اس میں یہ چنے کی دار آخر میں شامل کر کے اسے سوفٹ کریں گے سب سے پہلے ہم گوشت میں مسالے شامل کرنا شروع کریں گے جو کہ بہت کم ہے اس میں جائیں گی پانس سے چھے یہ گول سوفٹ مرچے بہت تیز ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ گول والے نہیں ہیں تو یہ چھوٹی سی ہوتی ہیں یہ شامل کر دیجئے اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ون ٹی سپون سوفٹ مرچ پاورڈر ایٹ کر دیجئے یا اکارڈنگ ٹو ریسوں سے ایٹ کر دیجئے ساتھ اس میں چلے جائیں گے پانس سے چھے لہسن کی کلیا ایک چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا کوری ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون نمک نمک کو کم بھی شامل کر سکتے ہیں بعد میں اسے چیک کر کے ایٹ کیا جا سکتا ہے اب اسے ٹینڈر کرنے کے لئے ہم پانی شامل کریں گے گوشت کیونکہ ہم نے فلیم پر نہیں رکھا ہے اس لیے اسے ہندے پانی سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے اور اسے فل ٹینڈر کرنا ہے بیچ میں ضرور پڑے تو بھی پانی کو گرم کر کے ہی ہم شامل کریں گے شامل کباب کے لئے گوشت کو میڈیم فلیم پر ہم نے رکھ دیا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا ہم اس کی فلیم کر دیں گے سلو اور اسے فل ٹینڈر کرنے تک پکائیں گے گوشت کو سلو فلیم پر پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اور اب اس میں سے ٹینڈر ہونے کی خوشبو آ رہی ہے آپ چاہیں تو اسے پریشر کوکر میں بھی پکا سکتی ہیں گوشت کو اتنا سوفٹ ہونا چاہیے کہ ٹچ کرنے پہ ہی اس کے ریشے جہاں وہ الگ ہونے لگے یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اور اب یہ چینے کی دال کے ساتھ پکے گا تو یہ اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائے گا چینے کی دال کا ہم نے پانی دوسری ایک ڈش میں نکال دیا ہے کبھی بھی چینے کی دال کے پانی کو نہیں پھیکی اگر چینے کی دال ٹینڈر نہ ہو تو وہی پانی جس میں اسے سوک کیا ہے آپ اس میں اسے پکائیں یہ ٹینڈر ہو جائے گی اس میں کر دیں گے شامل چینے کی دال چینے کی دال کو ٹینڈر کرنے کے لیے ابھی اس میں کافی یخنی موجود ہے چینے کی دال کو بلکل سوفٹ کرنا ہے لیکن اسے بلکل میلٹ نہیں ہونے دینا یعنی گھلے نہیں دینا اب اسے دوبارہ کور کر کے ٹینڈر ہونے تک پکائیں گے دال کو گوشت کے ساتھ سلو فلم پر پکتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اسے میں نے دو سے تین مرتبہ سے چیک کیا ہے چمچ میں چلایا ہے اب اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گئی ہر طرف سے کہیں پانی نہیں ہے اس کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے اس کو اور دال بھی گھولی نہیں ہے اب اسے چیک کرتے ہیں سوفٹ ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور میش میں نہیں ہوئی ہے اب فلم کر دیں گے ہم اس کی آف اور کور کر دیں گے تھوڑا سای سے کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ جلدی آ جائے ریشہ دار کباب تھوڑے چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں اس میں سات سے آٹھ چھوٹی ہر ایمرچیں کافی جس میں ہی چھوٹی وہ شامل کر رہی ہوں اور ایک موٹی ہر ایمرچ اس کو اس میں شامل کروں گے اور اچھی طرح اس کو کوٹ لیا جائے گا اس میں اگر آپ کے پاس سل بٹا ہے تو آپ سل بٹے کے اوپر بھی اس کو کوٹ سکتی ہیں ہر چیز کو اس میں کوٹنا ہی ہے پیسنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے ہر ایمرچیں کوٹ لی ہیں تقریباً ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا اس کو ادھرک کا اسے ہم باریک سلائز کر کے اس میں شامل کریں گے اور اسے بھی کوٹ لیں گے ہر ایمرچیں اور ادھرک دیکھیں اس کو اچھے طرح کوٹ لیا ہے اب اس میں گوشت اور ڈال شامل کرنا شروع کریں گے اور کھڑے مسالے اس میں سے نکال دیں گے اب اسے ہم کوٹنا شروع کریں گے یہ بہت آسانی کے ساتھ کوٹ جاتے ہیں کیونکہ بہت سوفٹ ہیں دونوں بہت جلدی تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھی طرح کباب کا ہم نے کوٹ لیا ہے اور بہت جلدی تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم تمام مسالے کو کوٹ کے ایک الیک ٹش میں نکال لیں گے کباب کا فائنل بیچ بھی اچھی طرح ہم نے کوٹ لیا ہے اب اسے ہم مکسنگ بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اس ٹوٹل مسالے کو کوٹنے میں مجھے ہارلی پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں کھڑے مسالے الگ کر لیا ہے ہم نے اس سٹیچ پہ آپ اس کا نمک چیک کر کے اس میں اضافہ کر سکتی ہیں اس میں کچھ مزید مسالے بھی جائیں گے ہاف ٹی سپورٹ ہومیٹ گھر مسالہ پاورڈر اس کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ایک بھارا دھنیا باری کٹا ہوا یہ بھی اس میں چلا جائے گا ایک چھوٹے سا اسی پیاس تھن لی چاپٹ بلکل فائنلی چاپٹ اس کے اندر ہونی چاہیے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور اس تمام مسالے کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے مسالے کو بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں مکس ہونے میں پرابلم ہو رہی تھی ایک بڑے تھال میں میں نے اسے ٹرانسفر کر کے مکس کیا ہے اور مکسن کے دوران اگر آپ کو فیل ہو کے یہ ڈرائی ہے تو اسے پانی شامل نہیں کیجئے بلکہ 2 ٹیبل سپون آئل یا گھی شامل کر لیجئے اب ہم اس میں اس کے ٹکیاں بنائیں گے آپ بھی اس کے ٹکیاں اپنی حضب زور بنائیے مکسن کے دوران تمام ٹکیاں ہم نے تیار کر لی ہے اور سب کو ہی ہم فرائی کریں گے لیکن جتنے ہمیں سرف کرنے ہوں گی انہیں ہم فائنل ڈرن کریں گے اور جو ہمیں باقی رکھ نہیں ہے ان کو ہم ہاف فرائی کریں گے ان کو لائٹ کلر پہ ہم اتاریں گے کیونکہ دوسری مرتبہ جب اس کو سیکھا جائے گا تو کلر نورمل آ جائے گا اگر پہلے ہی آپ اس کو ڈرک سیکھ لیں گی فائنل اس کی فرائی کر لیں گی تو پھر دوسری مرتبہ جب آپ اسے فرائی کریں گی گرم کریں گی تو اس کا کلر بہت زیادہ ڈرک ہو جائے گا کباب فرائی کرنے کے لیے ایک انڈے میں میں نے 2 ٹیبل سپون پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے آپ جب مسالہ مکس کر رہی ہوں اس ٹائم پہ بھی انڈہ مسالے کے اندر مکس کر کے اچھی طرح فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی فرائنگ پین میں آئیل پریہیریڈ ہے آئیل بہت زیادہ اس میں شامل نہیں کرنا ہے اور انڈہ اس میں ڈپ کر کے کباب میں رہیں گے میڈیم ٹو سرو فلیم پر کباب فرائی ہو رہے ہیں اب اس کو ٹران کرتے ہیں میں کچھ کباب فائنل ریڈی کروں گی اور کچھ ہافڈن ریڈی کر کے نکالوں گی کباب فلڈن ہو گیا ہے میں انہیں نکال رہی ہوں لذیذ ریشدار شامی کباب ریڈی ہے یہ اس ریسپی سے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے پسند آئے توسی اپنے فرینڈز اور فیمیلی ممبر سیسا شیئے کیجئے میڈی ریسپی کو لائے کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے بہت حیر رکیل اللہ حافظ